اسلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلوین امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے میری کچھ شتہ کچھ ویڈیوز پہ کچھ لوگوں نے کمنٹ کیے ہیں کہ آپ ہر بار ویڈیوز میں ایسا کہتے ہیں کہ تین سال یا پانچ سال کے لیے آپ پروپٹی کو ہولڈ کریں تین سال کے لیے یا دو سال کے لیے یا پانچ سال کے لیے یا چار سال کے لیے آپ پروپٹی میں انویسٹ کریں اور اس کا ویٹ کریں تو اس وقت جب انفلیشن بہت زیادہ ہائی ہے ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے مہنگائی بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور شرح سوت جو بینک دے رہے ہیں بینکوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ ٹوئنٹی ون پرسنٹ پہ پہنچ گیا ہے کیا اس وقت پلوڈ خرید کر اور پانچ سال یا تین سال کے لیے اس میں پیسے رکھ دینا کوئی دانشمندی کا فیصلہ ہے یا نہیں اس بارے میں آج ہم بات کریں گے مجھے کچھ لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں میری ویڈیوز پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیوں نہ پیسے اپنے بینک میں رکھ دیں پانچ سال کے لیے پلوڈ میں جو ہم نے پسانے ہیں کیوں نہ ہم پیسے جو ہے وہ گولڈ میں انویسٹ کر دیں یا کیوں نہ ہم پیسے جو ہے وہ کسی اور کرنسی میں انویسٹ کر دیں جو پیسے ہم نے پسانے ہیں پروپٹی میں یا پلوٹ لے کے دیکھیں دوستو میرا گولڈ کا یا میرا جو ہے وہ کسی اور کرنسی کا تو بزنس ہے نہیں میرا بزنس تو پیورلی 2003 سے میرا جو پروفیشن ہے وہ پروپٹی ہے اور میں پروپٹی کے حوالے سے ہی آپ لوگوں کو گائٹ کروں گا اور پروپٹی ہی لینے کا مشورہ آپ کو کہوں گا کہ آپ پروپٹی لیں مجھے یاد ہے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں مجھے یاد ہے میں نے 2003 انیس مارچ دو ہزار تین انیس مارچ کو میں نے ایک پانچ سو گس کا برینڈ نیو بنگلہ سیل کیا تھا صرف اور صرف پچھتر لاکھ روپے کا برینڈ نیو بنگلہ آؤٹ کلاس بناوا تھا ایک بلڈر ہے ان کا نام ہے شوکت شوکت چارانیا آگخانی بلڈر تھے بڑے اچھے بلڈر تھے اور بہت اچھا انہوں نے ماشاءاللہ مارکیٹ میں کام کیا تو انہوں نے یہ بنگلہ بنایا تھا year 2001 میں اور 2003 میں یہ گھر میں نے جو ہے وہ پچھتر لاکھ روپے کا سیل کیا اور جب پانچ سو گس کا برینڈ نیو گھر پچھتر لاکھ روپے کا تھا تو ہزار گس کا برینڈ نیو گھر تقریباً ڈیڑھ سے پہنے دو کروڑ کا تھا اور یہ 2003 کی بات ہو رہی ہے 2010 میں پانچ سو گس کا برینڈ نیو گھر جو ہے وہ پانچ کروڑ اور چار کروڑ کی سراؤنڈنگ میں آ گیا تھا اب چار کروڑ سے پانچ کروڑ کی سراؤنڈنگ میں آ گیا تھا اور ہزار گس کا جو گھر ہے وہ سات آٹھ کروڑ کی سراؤنڈنگ میں آ گیا تھا اب جناب علی ہم بات کرتے ہیں صرف سات سال گزرنے کے بعد 2010 میں یہ ریٹ ہو گئے اور اس کے بعد 2015 میں ہزار گس کے گھر کا ریٹ 2015-16 میں ہزار گس کے گھر کا ریٹ جو تھا وہ تھا جناب علی پندرہ سے سولہ کروڑ روپے اور پانچ سو گس کے گھر کا ریٹ تھا ساڑھ سات سے آٹھ کروڑ نو کروڑ روپے ٹھیک ہے جی اب اس وقت 2023 ہے ابھی کچھ دن پہلے یہاں پر ایک گھر سیل ہوا ہے ایک بڑے ویل نون بلڈر کا برینڈ نو گھر ہزار گس کا فیز ایٹ کی خیبانے کاسم پہ اس کا گھر تھا اور یہ جی 36 کروڑ روپے میں یہ گھر سیل ہوا ہے ہزار گس برینڈ نو سکس بیٹ روم کی پلاننگ ہے بیسمنٹ پورا تھا گراؤن پلس ون بناوا تھا بیسمنٹ کے ساتھ 36 کروڑ روپے کا یہ گھر سیل ہوا ہے ہزار گس جب 36 کروڑ کا ہو گیا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ پانچ سو گس کتنے کا ہوگا پانچ سو گس سولہ سترہ کروڑ کا اٹھارہ کروڑ کا پانچ سو گس بھی ہو گیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انویسمنٹس کی بات کر رہے ہیں کہ آپ پانچ سال کے لیے رکنا نہیں چاہتے پلوٹ میں پیسے نہیں پسانا چاہتے اگر پانچ سال کے لیے یا تین سال کے لیے تو آپ کوئی ایسی پروپٹی لے لیں جو پیسیف انکم دے آپ کو پیسیف انکم جو پروپٹی آپ کو دے کوئی ایسی پروپٹی لے لیں جو بینک کو رینٹ پہ لگی ہوئی ہو کوئی ایسی پروپٹی لے لیں جو کسی برینڈ نے کرائے پہ لی ہو کوئی فوڈ چین آپ کی پروپٹی لے کر بیٹھی ہو ایسی کئی پروپٹیز میرے پاس موجود ہیں تو آپ اگر کسی ایسی پروپٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پیسف انکم چاہتے ہیں نا آپ کا مقصد یہ ہے کہ جی بینک تو ہمیں ہر مہینے جو ہے وہ اکیس پرسنٹ کے حساب سے منتھلی ہمیں بہت اچھا ایک ہینڈسم اماؤنٹ دے رہا ہے دوستو بینک نو ڈاؤٹ آپ کو اچھا اماؤنٹ دے رہا ہے لیکن اگر آپ پانچ سے سات سال کے لیے اپنے پیسے بینک میں رکھ دیتے ہیں اس کے بعد انفلیشن مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہوگی کہ آپ کے ان پیسوں کا کچھ نہیں آئے گا وہ چاہے ہزاروں ہوں وہ چاہے لاکھوں ہوں یا وہ چاہے کروڑوں ہوں پروپرٹی ایک ایسی آئٹم ہے پروپرٹی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو آج سے دس سال بعد بھی بچا لے گی آج سے پانچ سال بعد بھی بچا لے گی انفلیشن کا مہنگائی کا شکار آپ کو نہیں ہونے لے گی اس وقت کوئی پروپرٹی کا ایسا میٹیریل نہیں ہے جو سستہ مل رہا ہو چاہے وہ سٹیل ہے چاہے وہ بلوک ہے چاہے وہ سیمنٹ ہے یا ٹائل ہے یا بجلی کا سمان ہے یا پلمبری کا سمان ہے ایون رنگ کا جو سمان ہے وہ ہر چیز آسمان کو ٹچ کر رہی ہے اور جو اس وقت اس ملک میں سیچویشن چل رہی ہے اگر یہ ڈالر ابھی تین سو کا یا تین سو دس روپے کا مل رہا ہے میں نے کل جو کل گزر گئی کل میں نے تین سو تیس روپے کے حساب سے دس ڈالر کی ضرورت تھی تین سو تیس روپے کے حساب سے ڈالر خریدے ضرورت تھی خریدنے پڑے دس ڈالر چاہیے تھی لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا پیسہ اتنی تیجی سے ڈی ویلیو ہو رہا ہے آپ کا پیسہ جب ڈی ویلیو ہو رہا ہے تو آپ بینک میں رکھ کے اتیس فیصد کو انجوائے مت کریں آپ اس کی پروپٹی خریدیں اور جو بھی پروپٹی ریٹرن آپ کو دیتی ہے آپ اس ریٹرن کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں آپ زیادہ پیسوں کی طرف مت جائیں پروپٹی جو ہے وہ آپ کو زیادہ گین دے سکتی ہے اور زیادہ گین دیا ہے پاسٹ میں پاسٹ میں زیادہ گین دیا ہے جو پچھتر لاکھ روپے کا دوہزار تین میں گھر میں نے سیل کیا تھا آج وہ گھر دس کروڑ سے کم کا کبھی نہیں مل سکتا تو اگر پچھتر لاکھ روپے کی پروپٹی بیس سال پہلے پچھتر لاکھ کی تھی تو اگر وہ ایک ہزار گناہ بھی بڑی ہے تو وہ ساڑھے سات کروڑ کی ہو گئی ہے لیکن اس وقت دس کروڑ سے کم میں وہ گھر نہیں ملے گا اسی طرح دوہزار پندرہ میں اگر سولہ کروڑ کا یا پندرہ کروڑ کا ہزار گز کا گھر بکا ہے تو وہ آپ کو آج آج پندرہ سولہ کروڑ میں نہیں ملے گا کیونکہ وہاں پر لینڈ پرائس اس کے بعد تنسٹرکشن کاؤسٹ ہر چیز جو ہے وہ دھگنی چھگنی ہوگی ہے میں آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گا اپنی اس ویڈیو کے حوالے سے کہ آپ لوگ گولڈ کی طرف مت جائیں گولڈ کے جو معروف تزیہ کار ہیں دنیا بھر میں جو بڑے بڑے انیلسٹ بیٹھے ہیں چینہ میں ترکی میں ان کا یہ کہنا ہے کہ دوہزار چوبیس میں گولڈ میں ایک ڈراؤ بیک آ سکتا ہے میں ایک کوئی ان کا لنک دھونڈ رہا تھا مجھے ملا نہیں ورنہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں وہ بھی لنک شیئر کر دیتا مجھے ملے گا تو میں انشاءاللہ وہ اپنے فیس بک کے پیج پہ پوسٹ کر دوں گا تو گولڈ جو ہے وہ ڈراؤ ہو سکتا ہے اور جہاں تک آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی ڈالر خرید کے رکھ لیے جائیں تو ڈالر کو پوری دنیا میں مار پڑ رہی ہے آپ لوگ چینہ کے ساتھ چینہ اور ریشیا نے جو برکس کے نام سے گروپ بنایا ہے جس میں انیس یا ستران لوگ پہلے موجود تھے اور پلس اور انیس لوگ ایڈ ہو گئے ہیں تو وہ چالیس پچاس لوگوں کا جب گروپ بن جائے گا تو وہ یہ لوگ ہیں جو ڈالر میں ٹریڈ کرنا بند کر دیں گے ڈالر میں جب ٹریڈ ہونا بند ہو جائے گا ڈالر کو دھوبی پچار پڑے گا آخر میں ویڈیو لمبی ہو گئے کافی آخر میں میں آپ لوگ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کے اکانومکل حالات جو ہیں اکانومی ہمارے ملک کی خراب نہیں ہے ہمارے ملک کی پولیٹیکل سیچویشن خراب ہے پولیٹیکل معاملات ہمارے اگر سیٹل ڈاؤن ہو جائیں تو یہ ڈالر کو ہم لوگ دھوبی پچار دیں گے دھوبی پچار دیں گے اس ڈالر کو یہ ڈالر مودڑے مو گرے گا اور الٹے آئے گا واپسی اتنی تیجی سے آئے گا کہ یہ سو روپے سو روپے پچاس روپے بہت تیجی سے نیچے آ جائے گا اگر آپ لوگ چھوچتے ہیں کہ جی اس ملک کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہونے تو یہ خام کیلی ہے اس ملک کے حالات ٹھیک ہونے ہیں اور ضرور ہونے ہیں اور پوری دنیا میں اگر آپ سرچ کریں تو جب پوری دنیا کے چالیس بڑے ممالک یا پچاس بڑے ممالک جو ہیں وہ ڈالر میں ٹریڈ کرنا بند کر دیں گے تو آپ سوچیں کہ ڈالر کی کیا ویلیو کس طرح گرنا شروع ہوگی پوری دنیا میں اور ڈالر کے پیچھے کوئی کسی قسم کی گولڈ کی یا کسی قسم کی اور کسی چیز کی سپورٹ نہیں ہے ڈالر بس ہوا میں اڑ رہا ہے اور یہ کسی بھی دن جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ پروپٹی میں انویسٹ کریں پروپٹی ایک بہت اچھا آپشن ہے اور اگر آپ کے پاس پروپٹی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں فرض کریں جی آپ کے پاس پروپٹی کا بجٹ نہیں بنتا تو آپ رو میٹیریل لے لیں آپ پینٹے لے لیں بلوک لے لیں ٹائلیں لے لیں اور بے شمار چیزیں ہیں کوموڈیٹیز کی آپ وہ چیزیں خرید لیں وہ چیزیں خرید کر رکھ لیں جہاں سٹاک کرنے کے جگہ آپ سٹاک کر لیں آپ کو اس میں بھی بینفٹ ہوگا آپ کو اس سے بھی فائدہ ہوگا امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے گی میلے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو آج تھوڑی لمبی ہو گئی لیکن آپ لوگوں کے ساتھ بات چیز کرنا ضروری تھی تو پروپٹی جو ہے وہ بیسٹ آپشن ہے آپ پروپٹی ہی پرچیس کریں اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی رینٹ دیتی ہوئی پروپٹی خریدنا چاہتا ہے تو میرے پاس بہت سے آپشن ہے جن کا بہت اچھا رینٹ آ رہا ہے آپ مجھ سے کانٹیک کریں انشاءاللہ میں آپ کو ایسی پروپٹی ایسی آپشن دکھاؤں گا آپ کے بجھٹ کے اکارڈنگ انشاءاللہ آپ لوگ اس چیز کو لے لیں آجتہ آجتہ پروپٹی بھی اپریشیٹ ہوتی رہے گی اور آپ کو منتلی پیسیف انکم بھی آتی رہے گی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ